سیاسی خبر کے ساتھ اکریش یادو سے ملے ہیں رالو ددھیک جہن چودھری جہنٹ کے ساتھ ان کے ودایق بھی موجود تھے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف جہاں سپا اپنے ودایقوں کی بیٹھک کر رہی تھی وہیں آر ایل ڈی چیپ بھی ودایقوں کے ساتھ بیٹھک کر رہے تھے اور اکریش یادو سے ملے ہیں رالو ددھیک جہنٹ چودھری جہن چودھری کے ساتھ ان کے ودایق بھی موجود تھے ہمارے ساتھ ہمارے ساہیو کی ویویق جلدہ ہیں ویویق کے جو ملاقات ہوئی ہے کیا باتچیت ہوئی کیا اس بارے میں کچھ جانکاری مل رہی ہے دیکھیں افدیش ملاقات ابھی چل ہی رہی ہے اور جو ہمارے ستر بتا رہے ہیں کہ اندر دونوں ان کے ویدھائیق بھی تھے جین چودری کے ساتھ راسی لوگ دل سے جیتے ہوئے اور تمہاری وادی پارٹی کے بھی کچھ بڑے نیتا جس میں جو راسی و پاتیکش ہیں وہ بھی نندہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تو ابھی ملاقات چل رہی ہے اور جیسا ہم نے صبح ہی اپنے درشکوں کو بتا دیا تھا کہ آج جیند بھی میٹنگ کریں گے اپنے ویدھائیقوں کے ساتھ اور اکھلے شادو بھی میٹنگ کریں گے دونوں کی میٹنگ صبح ہو چکی اس کے بعد یہ صحیح تھا کہ وہ ملیں گے لیکن ملنے کی جگہ تیہ نہیں تھی یہ مانا جارہا تھا کہ وہ آواز جائیں گے وہاں پر ملاقات ہوگی اکھلے شادو سے لیکن وہ سپاکھ مکھیالے میں آ گئے ہیں ابھی اندر دونوں کی ملاقات چل رہی ہے اور ابھی آج کی جو بیٹھک ہوئی تھی سمجھ باتی پارٹی میں اکھلے شادو کو ویدان منڈل دل کا نیتا چنا گیا ہے لیکن نیتا پرسپکش ابھی نہیں چنا گیا ہے چونکہ جب تک گڑ بندن والے سبھی دلوں کی بیٹھک نہیں ہو جائے گی جب تک ان کی سہمتی نہیں ملے گی تاری ویدائی کی رضا مندی نہیں ہوگی تب تک اس پر کچھ پیسہ نہیں لیا جائے گی یہ مہتفورد بات ہے آپ بتا دیکھیں تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس وقت کی تصویر ہے جب جہنت چودری اپنے ویدائی کو کے ساتھ بیٹھک کر رہے تھے لیکن ایک سوال اور بھی جو آج اٹھا شیوپال یادو کو لے کر یہ نرے ستم پٹیل کہہ رہے تھے کہ اٹھائیس تاری کو سہیوگی دلوں کے ساتھ بیٹھک ہوگی جب ان سے پوچھا گیا کہ شیوپال کو آپ نے نہیں بلایا اور اس جواب کے کچھ ہی دیر کے بعد جین چودری سے ملاقات ہو گئی تو یہ لگ رہا ہے کیا کی کچھ تو گربر پھر سے ہو گئی ہے چھپانے دمانے کی کوششیں کی جا رہی لیکن وہ چھپ نہیں پا رہا ہے آپ نے آگلین بلکہ صحیح ہے افدیشتو کی کٹ بندن میں بھی درار آ گئی ہے اور تمام جو سہیوگی دل ہیں وہ الگ الگ راگ الابنے لگے ہیں چاہے وہ شیوپال یادو کا پرگتشیر سماجوادی پارٹی ہو یا پھر کیشو دیو موریا کی مہان دل ہو یا پھر رالوز کے بھی جو گربندن میں پرموک دل ہے راچی لوگ دل اس کے پردیش اتش بھی استیفہ دے چکے ہیں اور تمام آروپ لگائے انہوں نے ٹکٹ بھیجھنے کے بھی آروپ لگائے تو سماجوادی پارٹی نے جن جن دلوں سے گربندن کیا ہے وہ پکھرتا ہوا سا نظر آ رہا ہے ہار کے بعد تبھی الگ الگ ہوتے نظر آ رہے ہیں اس میں شیوپال سنگی یادو جو پرموک شیرہ ہیں سماجوادی پارٹی کے رہے لمبے سمیت تک جب تک مکمنٹری ملائم سنگی یادو تھے تو ان کے خاص دائیں ہاتھ مانے جاتے تھے اور ان کو پرموک ویواغ بھی دیئے گئے تھے لیکن جب سے پارٹی کی کمان اکلیش یادو نے سمالی ہے تب سے شیوپال سنگی یادو ہاشیے پر ہیں اور اپنی اپیقشہ کئی بار وہ سارجنک منچوں پر جاہر بھی کر چکے ہیں اور آج ان کو نہیں بلایا گیا بیٹھک میں جب ہم نے پردیش اردیس سے بات کی نرےش اپتم پٹیل سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں چکہ وہ سہوگی دلکے ہیں اس لیے ان کی بیٹھک 28 کو ہوگی لیکن ادھر ٹھیک بیٹھک کے بعد جینس شہودری کا آنا یہ تمام تنگیت ہیں کہ ساماجوازی پائٹی میں کچھ نہ کچھ گڑ بر چل رہا ہے اور یہ جینس کی پائٹی سے بکھراو ہوا ہے جو ان کے دل کے لوگ ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اسی طرح ساماجوازی پائٹی میں بھی ٹوٹن کی استطیق آ گئی ہے اور اگر ہم تھوڑا سا پچھلا اتحاب دیکھیں گے پچھلا جو پانچ سال ہوئے چناؤں میں 2017 میں اگر اس کو دیکھیں گے تو بلکل اسی طرح سے بہجن سماج پائٹی کا بھی بکھراو ہوا تھا اور اب پائٹی کا بلکل اور اب دیکھنے والی بات ہوگے کہ آگے کی راہ کیا ہوتی اور کیسی بنتی ہے دھنیواد ویبیک آپ کا جانکاری اور اپڈیٹس کو دینے کے لیے